مہدی فیر آگئے ہیں سرسل بہت فقر ہے کہ ہمارے کمیونٹی میں ایسے سے لوگ بھی اس زمین پہ اس لداکس زمین پہ پیدا ہوئے تو ان میں سے ایک ہمارا رسول گلون جو ابھی آپ نے ہمارے مولانا صاحب ان کے جو رشتداروں نے بتایا تو یہ ایک بڑا یونیک انسان تھا کیونکہ باقی ڈیٹیلز تو انہوں نے بتایا لیکن ان کا جو بک ہے وہ جو لنگویج انہوں نے جو ابھی جو آپ پڑھیں گے تو اس میں بڑا ایک اٹریکشن ہے جب آپ پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ خود گلون نالا میں ہو یا آپ سنٹرل ایشیا گھوم رہے ایسے انہوں نے اس کو اس میں ڈسکرائب کیا ہے اس میں اس کو رائٹ کیا ہے تو سب سے پہلے تو ہم لوگ خوشخصنا تھے کہ ہمارے کمیونٹی سے اسے لوگ بھی پیدا ہوئے اور آج کے دور میں جو ایک بورڈر ایشو چل رہا ہے ہمارا چائنیز ہمارا اپنے چائنہ کے ساتھ تو اس میں یہ اور ویسے تو فیمس تھے ان کا بک انگلیش میں چھوڑیے جرمن میں بہت سارے لنگویش میں پبلش ہوا ہے لیکن ہمارے ہندوستان میں شاید اتنا فیمس نہیں ہوا لیکن اب اس بک کا ڈیمان بہت آنے لگا تو یہ بک جیسے ہم نے پہلے کہا کہ یہ بک سب کو پڑھنا چاہیے تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ ان کا فاتحہ خانی تو گھر پہ بیٹھ کے بھی ہم کر سکتے تھے کہیں بھی بھی بیٹھ کے ہم فاتحہ کر سکتے ہیں ان کے مرہوم مرہوم کے لئے ان کے روح کے لئے لیکن آج ہم کیوں یہاں پہ کر رہے ہیں تو ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ بھائی ایک آدمی کتنا کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں انہوں نے جب بیٹھ کے زمانے میں اتنے کنٹیبیشن سے جب سنٹرل ایشیا میں جب یہ گئے تھے ان کے رشتہ دار ابھی بھی رشتہ دار ان کے جو بھائیں تھے وہ ابھی بھی سنٹرل ایشیا میں وہ لوگ بہت تو مونٹریلی فائننچلی بہت ساؤنٹ تھے لیکن وہ وہاں نہ بیٹھے ہوئے واپس اپنے لداغ آ کے پھر ہمینیٹی کو سرویس دیا آج ہم یہاں غلام رسول گلوان اکسقال یعنی ہیڈ آف دی کاروان اس کو کہتے ہیں تو ان کی فاتحہ خانی ان کے لئے دعا کرنے کے لئے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو میں نے جہاں تک پڑھا سروینڈ آف صاحب تو اس میں جو ہے ان کا ان کی سادگی انہوں نے خود لکھی وہ وہ پہلا لداخی ہے یا جینکے کا پہلا شخص ہے جنہوں نے انگریزی میں کتاب لکھی اور وہ لندن سے چھپ گئی اوپک کتاب میں نے پڑھی ہے اس میں وہ بڑی سادگی کے ساتھ صاف کو تھے وہ جھوڑ جانتے نہیں تھے تو بلکل صاف صاف جو کہتے ہیں میں کیا کرتا تھا ممی میری کیسی تھی میں بگری کے ساتھ جاتا تھا ان کے ساتھ جاتا تھا پھر انہوں نے پھر اپنا جو ہے سفر کا وہ لکھا یارکین گئے سینٹرل ایشیا گئے پامیر گئے تو اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے